سلام علیکم میں ہوں رانت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل اور اوفیشل پیج آج کی ویڈیو میں اپنے بولنے سے زیادہ آپ کو کچھ دکھانا پسند کروں گا ابھی پچھلے ہی دنوں ہمارے ملک پاکستان میں چودہ اگرس کا دن بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اگر آپ چودہ اگرس کو بڑی اچھی طریقے سے مناتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اچھا کام ہے نوافل ادا کریں شکر گزاری کریں اللہ کی لیکن جن لوگوں نے منچلوں نے بائیکس نکال کے سلنسر نکال کے باجے اٹھا کے اس ملک کا جشنہ ولادت مرانے کی کوشش کی ہے اور اپنے ان بھائیوں کو بھول گئے ہیں جو سلاب کے اندر ساری ساری بستیاں بہ گئی ساری ساری جن کی جانور بھینسے بہ گئی جن کے بچے سلاب کے اندر بہ گئے جن کو اب نکالتے ہیں تونسہ میں راجن پون میں ان کے آدھے آدھے جسم پورے پورے جسم مٹی اور گارے کے اندر دھنسے پڑے ہیں جن کے گھر بلکل تباہ ہو چکے ہیں ملکی سطح پر چودہ اگست اس انداز میں منائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی پوری نافرمانی کی گئی ناچ گانا کنسرٹس بہت کچھ ہلا گلا گند جو کچھ مضمت کی جائے وہ کم ہیں اس طرح سے منائی گئی ہر سیاسی پارٹنی نے اپنے آپ کو کیش کیا اپنے ایونٹس کو کیش کیا اپنے جلسوں کو کیش کیا یا کسی نے سوچا کہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو کون پوچھے گا یہ جو آج بھی دبے ہوئے ہیں ان کو کون امداد فرام کرے گا جن کی حالت خراب ہو چکے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے ان کو آج آپ سونے کی ڈلیاں بھی دیں گے ان کے کسی کام کی نہیں ہے ان کو روٹی چاہیے ان کو پانی چاہیے ان کو رہائش چاہیے تو میں تمام پارٹیز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ایک دو جلسوں کو ملتوی کریں اور ان کی بھی کچھ ہیلپ کریں اپنی آڈینس کو جو آپ کی ایک آواز کے اوپر پوری پوری قوم باہر آجاتی ہے روٹس بلوگ کر دیتی ہے تو کاش ان کو آپ ایک آواز دیں کہ سارا فنڈ ان سلاب اور دوسرے جو ایونٹس اللہ نہ کرے ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ ڈونیٹ کریں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ ہے کاف لکھ کی بھی گورنمنٹ ہے نون لکھ کی بھی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہے کس کی نہیں ہے یہ بتائیں آپ ہمیں اور ان لوگوں کا کون پوچھنے والا ہے تو صرف یہ ریکویسٹ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے جو درخت کے در پھس گئے تھے پکڑ کے بیٹھ گئے تھے اور جب پانی وہاں سے گزرا پیچھے سے سمان گزرا صرف ہڈیوں کا ڈھانچ ہے گوشت ان کا لے جا چکا تھا پانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیش ساب مقفرت فرمائے ہمارے ملک پاکستان پر کرم فرمائے تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو